بغیر اس کے کہاں ممکن تھی شناخ میری میرا ملک ہے میرے شجرائے نہ سب کی طرح سدرالی بقار آج مجھے اس موضوع پر لکشائی کا موقع ملہ ہے وہ ہے تعمیر پاکستان اور ہماری ذمہ تاریاں سدرالی بقار آج سے 73 سال پہلے جس فون ریزی کے بعد ہم نے پاکستان حاصل کیا اور پاکستان کی تعمیر سچائی اور ایمانداری کے جذبے سے سرشیار ہو کر کی آج اتنے برس بزر جانے کے بعد کیا ہم اس مقام پر ہیں جس کا خواب ہمارے بزرگوں نے اور قائدین نے دیکھا تھا سدرالی بقار میرا ذاتی خیال ہے کہ نہیں ہم میں سے کسی نے وہ ذمہ دائیاں نہیں اتھائیں ہم میں سے بہت سے لوگوں کی یہ سوچ ہے کہ کیا ہم میرے گئے ہیں اس ملک کی صدق مت کرنے کے لیے ملک کو ترقی دینے کی ذمہ داری تو حکمرانوں کی ہے حالکہ بحیثیت قوم ملک کے ہر فرد کی ذمہ داری بنتی ہے کہ انفرادی طور پر ملک کی ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کریں اس ملک کی بدولت ہمیں آزادی ملی کہ ہم اپنی مرضی کے مطابق زندگی بزار سکیں تو کیا ہمارا جے پر جو ہی بنتا کہ ہم اس ملک کی ملٹے کا اخترز ادا کریں سدرالی بقار ہم کونسی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں یہی کہ ہر ادارے میں کرپ بددیانت اور ملک کو تباہی کے دہانے پر پہچانے والے لوگ بیٹے ہوئے ہیں جو بھی اس ملک کا اخترز سمحالتا ہے وہی ملک کو کرزے میں ڈبو دیتا ہے اور ہر ادارے کو تباہ اور برباد کر دیتا ہے اور اپنے آپ کو سچا پاکستانی کہتا ہے اور اپنے سے پہلے کے حکمرانوں کو برا بیلا کہتا ہے اپنے خزانوں کو تو خوب ترقی کی جاتی ہے جو کہ ملک سے باہر بنایا جاتے ہیں لیکن اس قوم کے لئے کام کرنے والا کوئی نہیں اس سب صورتحال میں ہماری نسل تو یہی کہتی نظر آتی ہے تو پاکستان میں کچھ نہیں رکھا ہم تو کسی طرح باہر نکل جائیں کیا آج کی نسل کی سوچ صرف پیسہ 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 ہی نہیں ہو گئی ہے اچھی تعلیم یہاں اچھی تربیت یہاں اور قدمت دوسری جگہ محنت دوسری جگہ کیا وہی محنت اس قوم کے لئے نہیں ہو سکتی کیا اس ملک کا اچھے تعلیم یافتہ اور محنتی نسل کی ضرورت نہیں ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اس ملک کو برا کیا نہ چھوڑ دیں اور جو کچھ ہم سے اس ملک کے لئے ہو سکتا ہے وہ کریں اے نگے بانے بطن تیرا نگے بانے خدا شہر کے لوگ تیرے حق میں دعا کرتے ہیں